پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بسیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب خیات القلوب حصہ اول تعلیف علامہ مجلسی علیہ الرحمن اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر چونسٹ پڑھیں گے اٹھائیس میں باب حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حالات باب سوئم کا بقیہ حصہ صفحہ نمبر ساتسو چھپن حدیث معتبر میں ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کی کہ کس سبب سے اصحاب جناب عیسیٰ پانی پر چلتے تھے لیکن اصحاب محمد کو یہ قوت حاصل نہیں حضرت نے فرمایا اصحاب جناب عیسیٰ کا معیشت کے معاملے میں خدا کی جانب سے انتظام تھا اور اس امت کو تحصیل معاش میں مقتلع و ممتہم قرار دیا گیا ہے کتاب کا حوالہ ہے مولف فرماتے ہیں کہ گویا مراد یہ کہ خاص طور سے رہبانیت اور دنیا والوں کے ساتھ معاشرت اور امور دنیا کا ترک ان امور کے لوازم میں سے اور چونکہ اس امت کی تکلیف زیادہ سخت ہے کہ باوجود دنیا کے کاموں کے خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اس لئے ان کا ثواب بہت زیادہ ہے لیکن وہ آسانیہ ان کے لئے دنیا میں نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کے ہواریوں کے لئے تھی اس لئے ان کے ثوابات بھی آخرت میں زیادہ کر دئیے گئے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں وارد ہوا ہے گویا اشارہ ہے اس روایت کے جانب جو شیخ تبریسی اللہ رحمہ نے بیان کی ہے کہ اصحاب عیسیٰ کی خدمت میں رہتے تھے بھوکے ہوتے تو کہتے یارو اللہ ہم بھوکے ہیں جناب عیسیٰ زمین پر ہاتھ مارتے جہاں بھی ہوتے اور ہر نیک کے لئے دو دو روٹیاں آ جاتی تھیں وہ لوگ کھا لیتے تھے جب وہ پیاسے ہوتے تو کہتے یارو اللہ ہم پیاسے ہیں حضرت عیسیٰ جس مقام پر ہوتے وہیں زمین پر ہاتھ مارتے تھے اور ان کے لئے پانی نکل آتا تھا وہ لوگ پی لیتے تھے ہماریوں نے ایک مرتبہ کہا یارو اللہ ہم سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو کھانا کھلا دیں اور جب ہم کو ضرورت ہوتی ہے آپ پانی پلا دیتے ہیں ہم آپ پر ایمان لہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ تم سے بہتر وہ لوگیں جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں اور خود کما کر کھاتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے دھو بھی کا پیشہ اختیار کیا اور محنت کر کے روزی حاصل کرتے تھے کتاب کا آشیہ اختتام ہوا بسندہ محسق منقول ہے حضرت صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو میں دیکھتا ہوں کہ بہت عبادت کرتا ہے اور خضور خشور رکھتا ہے لیکن آپ کے دین کا اعتقاد نہیں رکھتا کیا یہ عبادت اس کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے فرمایا ایسے شخص کی مثال اس جماعت کسی ہے جو بنی اسرائیل میں سے تھی کہ جو ان میں سے چالیس راتیں عبادت خدا میں کوشش کرتا اور دعا کرتا تو بے شبہ اس کی دعا قبول ہو جاتی لیکن ان میں سے ایک شخص نے ایسا ہی کیا مگر اس کی دعا قبول نہ ہوئی تو وہ حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بارے میں شکایت کی اور حضرت سے اس معاملے میں دعا کرنے کی درخواست کی حضرت نے وضو کیا دو رکت نماز پڑھی اور دعا کی تو خدا کی جانب سے ان پر وہی نازل ہوئی کہ یہ بندہ میرے پاس حاضر ہوا تھا غیر راہ سے جو میں نے نہیں بتلائی ہے اور تمہاری پیغمبری میں شک کرتا ہے اگر اس قدر دعا کرے کہ اس کی گردن جودہ ہو جائے اور ہاتھوں کی انگلیاں ٹوٹ کر گر پڑھیں تب بھی میں اس کی دعا قبول نہ کروں گا یہ سنکر حضرت عیسیٰ نے اس کی جانب رخ کیا اور فرمایا کہ تو خدا کو پکارتا ہے اور میری پیغمبری میں شک کرتا ہے اس نے کہا اے رواللہ خدا کی قسم ایسا ہی ہے آپ دعا کیجئے کہ میری حالت زائل ہو جائے حضرت عیسیٰ نے دعا کی تو خدا نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور وہ بھی مثل اپنے گھر والوں کے خالص مومن ہو گیا حدیث موتبر میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حوارین بارہ افراد تھے اور ان سب میں بہتر لوقہ تھے اور نصارہ میں انجیل کے عالموں میں سب سے افضل تین علماء تھے سب سے بلند یوہنہ تھے جو انجیل لکھا کرتے تھے اور دوسرے یوہنہ جو فرقیسیہ میں تھے اور یوہنہ نے دلیمی جو زقار میں رہتے تھے اور انہی کے پاس پیغمبر آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیعت علیہ السلام اور آپ کی امت کا ذکر تھا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ اور بنی اسرائیل کو پیغمبر آخری زمان کی بشارت دی تھی کتاب کا حاشیہ ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ حضرت عیسیٰ سے بھی زیادہ عالم تھے اور یہ بید از قیاس و عقل ہے مترجم دوسری حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایسی بات کہی جس کی تاب زبط ان میں نہ تھی تو مصر میں ان پر خروج کیا ان سے جنگ کی اور ان لوگوں کو مار ڈالا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایسی بات کہی جو ان کی سمجھ سے باہر تھی اور وہ لوگ تاب زبط نہ لاسکے اور ان پر خروج کیا اور تکرت میں ان سے مقاتلہ کیا اور وہ سب مارے گئے جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر چودہ سورے صف پارہ نمبر ستائیس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لائیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا تو ہم نے ان لوگوں کو قوت عطا کی جو ایمان لائے تھے تو وہ اپنے دشمن پر غالب آئے دوسری حدیث میں منقول ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ ایک ضرورت سے ایک گاؤں کی طرف روانہ ہوئے آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب میں سے تین اشخاص تھے راستے میں سونے کی تین ایٹیں پڑی ہوئی ملیں حضرت نے اپنے اصحاب سے فرمایا یہ ایٹیں لوگوں کو مار ڈالیں گی اور آگے بڑھ گئے تھوڑی دور جاننے کے بعد ایک صحابی نے عرض کی یار حضرت مجھے ایک ضرورت ہے اجازت چاہتا ہوں آپ نے فرمایا جاؤ وہ رخصت ہو گئے اسی طرح باقی دو صحابی بھی عذر کر کے حضرت سے رخصت ہو کر انہی ایٹوں کے پاس جمع ہو گئے ان میں سے دو شخصوں نے ایک سے کھا کہ بازار سے کچھ کھانے کے لیے لاؤ ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں وہ کھانا لانے بازار گیا اور کھانا خرید کر اس میں زہر ملا دیا اس خیال سے کہ یہ دونوں کھا کر مر جائیں تو وہ تینوں سونے کی ایٹیں میرے ہی حصے میں آ جائیں گی ادھر ان دونوں نے مشورہ کیا کہ جب وہ کھانا لے کر آئے تو اس کو مار ڈالو تاکہ اس کے حصے کی ایٹ بھی ہم دونوں ہی کو مل جائے جب وہ شخص کھانا لے کر آیا ان دونوں نے اس کو مار ڈالا پھر ایٹی منان سے کھانا کھایا اور خود بھی ختم ہو گئے جب جنابی عیسیٰ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آئے دیکھا کہ وہ تینوں مرے ہوئے پڑے ہیں تو آپ نے ان کو با حکم خدا زندہ کیا اور فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ یہ ایٹیں بہتوں کو مار ڈالیں گی بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرتی حصہ اپنے چند ہوارین کے ساتھ ہدایت خلق میں مصروف تھے اور زمین میں بازوست کر رہے تھے ایک مقام سے دوسرے مقام کی سیاحت میں مصروف تھے تاکہ جو ہدایت کے قابل ہو اس کو زلالت ہو گمراہی سے نجات دلائیں ایک شہر میں وارد ہوئے اس کے قرب اس کے قریب ایک مقام پر ایک خزانہ ظاہر ہوا حواریوں کو لالج دامن گیر ہوئی حضرت سے عرص کی کہ اجازت دیجئے کہ اس خزانے کو ہم لوگ محفوظ کر لیں تاکہ اس جنگل میں ضائع نہ ہو فرمایا کہ اس خزانے سے رنج و مشقت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا لیکن میں اس سفر میں ایسے خزانے کی امید رکھتا ہوں جس میں کوئی رنج و تکلیف نہ ہو میں تو اسی کیلئے جا رہا ہوں شاید وہ مل جائے تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو جب تک میں واپس نہ ہوں انہیں نے عرص کی یا رسول اللہ یہ بہت برا شہر ہے جو مسافر یہاں آتا ہے یہاں والے اس کو مار ڈالتے ہیں حضرت نے فرمایا اس کو مار ڈالتے ہیں جو ان کے مال و سامان کی تمہ رکھتا ہے لیکن مجھے ان کے مالوں سے کوئی سروکار نہیں غرص کے جنابی حصہ اس شہر میں پہنچے نظر فراست اثر سے ہر گھر کے درو دیوار کو ملائزہ فرماتے تھے ناغہ آپ کی نظر ایک ٹوٹے پھوٹے مکان پر پڑی جو تمام مکانات سے چھوٹا اور بیرونک تھا فرمایا کہ خزانہ ویرانہ ہی میں ہوا کرتا ہے اگر اس شہر میں کوئی شخص ہدایت یہ قابل ہو سکتا ہے تو وہ اسی گھر میں ہو سکتا ہے یہ سوچ کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک بڑی عورت بہار آئی پوچھا آپ کو نے فرمایا میں ایک مرد مصافر ہوں اس شہر میں نووارد ہوں شام ہو چکی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ رات تمہارے گھر میں بسر کروں ضعیفہ نے کہا ہمارے بادشاہ کا حکوم ہے کہ ہم کسی اجنبی کو اپنے گھر میں جگہ نہ دیں لیکن آپ کے چہرے سے کچھ ایسی آلامات مشاہدہ کر رہی ہوں کہ آپ کے ایسے مہمان سے چشم پوشی کرنے کی جررت نہیں ہو سکتی بسم اللہ تشریف لائیے غرض ادھر سلطان خرشودہ انور نے مغرب کے کاشانے میں اپنے سر بستر پر رکھا ادھر مہرے سپرے نبوت مثل آفتاب اس ضعیفہ کے گھر پر جلوہ گر ہوا اور اس سعادت مند کے حقیر خرابے کو رکش گلزار جنت بنا دیا اس گھر کا مالک ایک مرد خارکش لکڑہ ہارا تھا جس کا انتقال ہو چکا تھا یہی ضعیفہ اس کی بیوہ اور ایک لڑکا یتیم اس مرد کے باقی تھے وہ لڑکا بھی مثل اپنے باپ کے مجھول رہتا اور جو قلیل آدمی جو قلیل آمدن ہی ہوتی تو اسی پر بسر کیا کرتا شب کے وقت وہ لڑکا جنگل سے واپس آیا ماں نے کہا ایک معزز مہمان آج ہمارے گھر وارد ہوا ہے جو کچھ طول لائے ہے اس کی زیافت میں صرف کر اور اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرنا لڑکے نے چند سوکی روٹیاں جو لائے تھا حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر کی حضرت نے اس کو تاناول فرمایا اس کے بعد اس سے گفتگو شروع کی اور با فراست نبوت اس کی انتہائی حیاء و استداد و قابلیت وغیرہ معلوم کر لی لیکن اس کے دل پر ایک اندوہ و صدمہ عظیم بھی مشاہدہ فرمایا جس قدر اس سے اس کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اسی قدر وہ پوشیدہ اور مخفی کرنے کی کوشش کرتا تھا آخر وہ لڑکا ماں کے پاس آیا اور عرص گی کہ یہ مہمان ہمارے اندرونی دلی تکلیف کو معلوم کرنے میں بہت اسرار کر رہا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ حقیقت ظاہر ہونے پر جہاں تک ممکن ہوگا اس کے دور کرنے اور حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے گا کیا میں اپنا راز اس سے بیان کر دوں ماں نے کہا جہاں تک میں نے اس کے چہرے نورانی سے اندازہ کیا ہے وہ بے شک ہر پوشیدہ راز سے آگاہ کیے جانے کے قابل اور دنیا والوں کی مشکلہ حل کرنے کے لائق معلوم ہوتا ہے اپنا راز اس سے پوشیدہ نہ رکھ اور کسی مشکل کے حل کرنے میں اس سے بے نیاز مت ہو یہ سن کر وہ لڑکا حضرت عیسیٰ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میرا باپ خارکش تھا جب وہ اس دنیا سے رہلت کر گیا تو میری ماں نے اسی کے پیشے پر مجھے معمور کیا ہمارے بادشاہ کی ایک لڑکی ہے نہائیت حسین و جمیل اور بہت عقیلہ و سنجیدہ بہت سے بادشاہوں نے اس کی خوادگاری کی لیکن اس نے کسی کو قبول نہ کیا لڑکی کا ایک بہت رفی و بلند محل ہے جس میں وہ رہتی ہے ایک روز میں اس کے قصر کے نیچے سے گزر رہا تھا میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی اور اسی وقت سے اس کے عشق میں گرفتار ہوں اور اس درد پنہا کا ذکر میں نے اپنی ماں کے سوا کسی سے نہیں کیا یہی وہ اندوہ و ملال ہے جس کا آپ نے اندازہ کر لیا تھا اور جس کو میں کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا حضرت عیسیٰ نے فرمایا کیا تُو چاہتا کہ اس لڑکی کو تیرے لئے حاصل کر لوں اس نے کہا یہ عمر محال ہے اور آپ ایسے بزرگ سے تاجب ہے کہ میری اس گدائی اور فقیری کی حالت دیکھتے ہوئے آپ میرا مزاق اڑا رہے ہیں حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں نے کسی سے مزاق نہیں کیا مزاق کرنا تو جائلوں کا طریقہ ہے اور اگر میں اگر میں اس عمر پر قادر نہ ہوتا تو تُو سے ایسا کبھی نہ کہتا اگر تُو چاہے تو میں ایسا کر سکتا ہوں کہ کل رات وہ لڑکی تیری خدمت میں موجود ہو وہ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا اور آن حضرت کی باتیں اسے بیان کی ماں نے کہا بے شک جو وہ کہتے ہیں عمل میں لیں گے تُو ان کی خدمت سے باہر نہ ہو غرص کے حضرت عیسیٰ عبادت میں مجغول ہوئے اور وہ لڑکا اپنی محبوبہ کی عارضو میں تمام رات کروٹے بدلتا رہا صوبہ ہوئی تحضرت عیسیٰ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ بادشاہ کی دیوڑی پر جا جب عمرہ اور روسیہ آئیں تاکہ اس کے دربار میں داخل ہوں ان سے عرض کر کے میں بادشاہ سے ایک حاجت رکھتا ہوں جب وہ لوگ تیری حاجت دریافت کریں تو ان سے کہنا کہ میں بادشاہ کی لڑکی کی خواستگاری کرنے آئے ہوں پھر جو کچھ واقع ہو فوراں آ کر مجھ سے بیان کرنا وہ لڑکا بادشاہ کے دربار کے دروازے پر جا کے کھڑا ہو گیا اور جس طرح حضرت نے فرمایا تھا کہ عمل میں لائیا عمرہ اس کی باتوں سے بہت متاجب ہوئے اور بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس کی یہ بات بطور مزایقہ بیان کی بادشاہ ہی سن کر بہت حصہ اور اس لڑکے کو اپنی مجلس میں طلب کیا جب اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی باوجود اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کے انوارے بزرگیوں اور نجاپت ذاتی اس کے چہرے سے مشاہدہ کی اور اس سے جس قدر گفتگو کی کوئی بات ایسی نہ معلوم ہوئی جس سے اس کی کمی عقل یا جنون سمجھ میں آتا بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور امتحان کے طور پر اس سے کہا کہ اگر تم میری لڑکی کا مہر ادا کرنے پر قادر ہو تو میں تیرے ساتھ اس کی شادی کر سکتا ہوں اس کے مہر کے لئے خوان یا قوت عابدار لا جس کا ہر دانہ وزن میں سو مسکال سے کم نہ ہو اس نے کہا مجھے محلت دیجئے میں اس کا جواب آپ کو دوں گا پھر حضرت عیسیٰ کے پاس واپس آیا اور جو کچھ گزرا تھا بیان کیا آپ نے فرمایا یہ کیا مشکلہ مرے اور آپ نے خوان طلب کی فرمایا اور اس لڑکے کو کھنڈر میں بھیجا ادھر آپ نے دعا کی تو جس قدر ڈھیلے اور پتھر وہاں تھے سب کے سب یا قوت عابدار بن گئے فرمایا خوان کو بھر لو اور بادشاہ کے پاس لے جاؤ لڑکا جب خوان دربار میں لایا اور اس پر سے خوان پوش اٹھایا ان پر ان یا قوتوں کی چمک سے حاضرین دربار کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی اور لڑکے کی حالت پر سب کو تاجب ہوا پھر بادشاہ نے مزید امتحان کی غر سے کہا ایک خوان تو کم ہے میں ایسے ہی دس خوان چاہتا ہوں اور ہر خوان میں الگ الگ قسم کے جہوارات ہوں وہ لڑکا حضرت عیسیٰ کے پاس آیا اور بادشاہ کی فرمایش بیان کی آپ نے چند خوان منگوائے اور مختلف قسم کے جہوارات سے ان کو بھر دیا کہ جن کو دنیا میں کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا لڑکا وہ تمام خوان بادشاہ کے دربار میں لے گیا جنہیں دیکھ کر ہرے کو بہت غیرت ہوئی بادشاہ لڑکے کو تنہائی میں لے گیا اور کہا یہ تیرے بس کی بات تو نہیں ہے اور نہ تجھ میں اس طرح شہزادی کے پیغام کی جرت ہے اور نہ ایسے امورِ عجبیہ کے اظہار کی طاقت بتائیے سب کس کی طرف سے ہے لڑکے نے تمام حالات بادشاہ سے بیان کی تو بادشاہ نے کہا وہ سوائے حضرت عیسیٰ بن مریم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا جا اور ان کو بلالا تاکہ میری لڑکی کو تیرے اثرات دچویز فرمائیں غرص کے جناب عیسیٰ تشریف لے گئے اور دختر بادشاہ کا عقد اس لڑکے کے ساتھ کر دیا لڑکے کو نہلا دھولا کر فاخرہ لباس پینایا گیا اور ہر طرح آراستہ کر کے بادشاہ اپنے محل میں لے گیا اور اپنی لڑکی اس کے سپورت کر دی دوسری روز صبح کو جناب عیسیٰ نے لڑکے کو طلب فرمایا اور گفدو ہو گی اس کو نہایت دانہ و عقل مند پایا چونکہ بادشاہ کے اس لڑکی کے سوا کوئی اور اولاد نہ تھی لہذا بادشاہ نے اسی لڑکے کو اپنا ولی احد بنا دیا اور تمام عمرہ و عراقی نے سلطنت کو حکم دیا سب نے اس لڑکے کی اطاعت قبول کی اور بادشاہ نے اس کو اپنے تخت شاہی پر بیٹھایا دوسرے روز بہ وقت شب بادشاہ بیمار ہوا اور دار بقا کی جانب رہلت کر دی لڑکا تخت سلطنت پر متمکن ہوا اور بادشاہ کے تمام خزانے دفینے اور زخیرے پر اس کو تصرف فاصل ہوا اور تمام عمرہ و وزراء و فوج وغیرہ نے اس کی اطاعت کی اس مدت میں جناب عیسیٰ نے اسی ضعیفہ کے مکان میں بسر کی چوتھے روز غروب آفتاب کے وقت جناب عیسیٰ لڑکے کے پاس تشریف لے گئے تاکہ اس سے رخصت ہوں لڑکا تخت سے اتر کر حضرت کے دعوان سے لپڑ گئے اور عرص کی کہ اے حکیم و دانا اور اے حادی و رہنوما آپ کا حق اس ضعیف و بینوہ پر اس قدر ہے کہ اگر رہتی دنیا تک زندہ رہوں اور آپ کی خدمت کروں تب بھی ہزاروں میں سے ایک حصے سے بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا لیکن ایک شبہ میرے دل میں پیدا ہو گیا کہ تمام شب میں نے اسی کے خیال میں بسر کیا اور اس سامانے عیش سے جو آپ نے میرے لئے مہیا فرما دیا ہے میں نے بالکل فائدہ نہیں اٹھایا ہے اور اگر آپ نے اس مشکل کو حل نہیں فرمایا تو ان میں سے کسی چیز کو استعمال نہ کروں گا نہ ان سے فائدہ اٹھاؤں گا حضرت نے فرمایا کہ وہ خیال کیا ہے جس نے تجھے پریشان کر رکھا ہے لڑکے نے کہا کہ وہ اقدا یہ ہے کہ جبکہ آپ اس بات پر قادر ہیں کہ مجھ کو تین روز کے اندر خار کشی اور بار برداری کی پستی سے نکال کر اوجے جہاں بخشی تک پہنچا دیا اور خاکے مزلس سے اٹھا کر تخت رفت پر بیٹھا دیا تو خود کیوں ایسے بوسیدہ کپڑوں پر قنات کر رکھی ہے نہ کوئی خادم ہے نہ سواری نہ کوئی یار ہے نہ مددگار حضرت حیثہ نے فرمایا جبکہ تیرا مطلوب حاصل ہو گیا اور تیری آرزو پوری ہو گئی پھر تجھ کو میری حالت سے کیا سروکا رہے لڑکے نے کہا اے بزرگ نیک کردار اگر آپ نے توجہ نہ کی ہو اور اس اغدا اور گراہ کو میرے دل سے نہ نکالا تو مجھ پر کچھ احسان نہ کیا اور یہ جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے ان میں سے کسی چیز سے متنفع نہ ہوں گا حضرت حیثہ نے فرمایا اے فرزند یہ لذت دنیا یہ لذت دنیا فانی اس کی نگاہ میں بہت کچھ وقت رکھتی ہے جس کو آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی لذت سے آگاہی نہ ہو اور ظاہری بادشاہی وہ اختیار کرتا ہے جس کو بادشاہی کی لذت کی خبر نہ ہو وہی شخص جو چند روز پہلے اس تخت پر بیٹھا تھا اور اس فانی اقتدار پر مغرور تھا اس وقت زیر خاک یہ اور اس کا خیال کسی کے دل میں باقی نہیں ہے عبرت کے لئے یہی کافی ہے کہ جو دولت زلت سے تک پہنچائے اور جو زلت تکلیف سے بدل جائے وہ کس کام کی حق کے دوستوں کی لذت قرب و وصال جناب اغدیس الہی اور حسول معارف ربانی اور فیضان حقائق سبحانی ہیں ان دنیاوی لذتوں کی ان باقی لذتوں کے مقابلے میں سے میں کوئی حقیقت نہیں جب حضرت عیسیٰ نے اس قوم اس قسم کے علامات اس دورے یتیم سے بیان فرمائے وہ دوبارہ آپ کے قدموں سے لپٹ گیا اور عرص کی کہ میں نے سمجھا جو کچھ آپ نے فرمایا اور معلوم کر لیا جو کچھ آپ نے بیان کیا اور وہ گرہ جو دل میں پڑ گئی تھی آپ نے کھول دی لیکن ایک گرہ اس سے زیادہ سخت اور مضبوط میرے دل میں پڑ گئی حضرت عیسیٰ نے پوچھا وہ کیا عرص کی وہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کی محبت کر کے کسی سے دوری اختیار کریں گے اور جو اس کی خیر خواہی اور نصیت کا حق ہے اس کو عمل ملنا لائیں گے اور جبکہ آپ نے ہمارے سر پر سائے محرمت کیا اور بے خبر ہمارے گھر تشریف لائے مناسب نہیں کہ جو عمر اصل و باقی ہے اس سے میرے لئے بخل کریں گے اور میری نفع رسانی میں دولت فانی عطا فرمائیں گے اور عبدی بادشاہی اور حقیقی لذت سے مجھے محروم رکھیں گے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح تیرا امتحان لیا ہے اور جاننا چاہتا ہوں کہ تُو ان مراتبِ آلیہ کے قابل ہیں اور ان لذاتِ فانیہ کو حاصل ہونے کے بعد لذاتِ باقیہ کے لئے ترک کر سکتا یا نہیں اب اگر تُو ان شاہی وجہ ہو جھشم کو ترک کرے گا ثوابِ عظیم پائے گا اور ان لوگوں کے لئے حجت قرار پائے گا جو دنیا کی ان یہ سنتے ہی اس سعادت من نے ریشمی لباس اور قیمتی زیورات اتار پھینکے اور ظاہری سلطنت پر ٹھوکر مار کر تحصیل سعادتِ مانوی کی راہ میں قدم رکھا حضرت عیسیٰ اس کو ہواریوں کے پاس لائے اور فرمایا کہ وہ خزانہ جس کا مجھے گمان تھا یہی درہ یتیم تھا جس کو تین روز کے اندر خار کشی سے بادشاہی تک میں نے پہنچایا اور اس نے ان سب پر لاکھ مار دی اور میری مطابعت پر قمر بستا ہو گیا اور تم لوگ برسوں سے میری پیروی کرتے ہو لیکن رنج و اندوں سے بھرے وہ اس خزانے پر فریقتہ ہو گیا اور مجھے اس کے مقابلہ میں چھوڑ بیٹھے بیان کرتے کہ وہ لڑکہ ضعیفہ کا یہی لڑکہ تھا جسے حضرت نے مرنے کے بعد زندہ کیا تھا جو اکابر دین سے ہوا اور بہت سے گروہ نے اس کی برکت سے ہدایت پائی حضرت رسالت محب سے بسند محتبر منقولے کہ حضرت نے فرمایا میرے بھائی عیسیٰ ایک شہر میں وارد ہوئے جہاں ایک مرد و عورت باہم تقرار کر رہے تھے اور چیخ رہتے حضرت نے پوچھا تمہارے لڑنے کا کیا سبب ہے مرد نے کہا اے پیغمبر خدا یہ میری عورت ہے نیک اور صالح ہے لیکن میں اسے پتند نہیں کرتا اور اسے الہدہ ہونا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے تو اسے کیوں دوست نہیں رکھتا اس نے کہا اس کا چہرہ بے رونک ہے اور کوئی جازبیت اور تراوت نہیں حالانکہ وہ ابھی بوڑی نہیں ہوئی ہے حضرت عیسیٰ نے اس عورت سے فرمایا کہ کھانا پیٹ بھر کر نہ کھایا کر کیونکہ جب غزہ شکم میں زیادہ ہوتی ہے اور وہ جوش کھاتی ہے تو چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے اس عورت نے حضرت عیسیٰ کے فرمانے کے مطابق عمل کیا اسے چہرہ کے تراوت اوٹ کر آئی اور شہر کی محبوب ہو گئی حضرت عیسیٰ پھر وہاں سے دوسرے شہر میں پہنچے وہاں کے لوگوں نے آپ سے شکایت کی کہ ہمارے درختوں کے پھلوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں اور ان کو خراب کر دیتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ جب درخت وہ تو پہلے پانی ڈالو پھر مٹی ڈالو حالانکہ تم لوگ پہلے ان کی جڑوں میں مٹی ڈالتے ہو بعد میں پانی چھڑکتے ہو اس سبب سے پھلوں میں کیڑے لگتے ہیں ان لوگوں نے حضرت کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور کیڑے پھلوں سے برطرف ہو گئے حضرت عیسیٰ وہاں سے بھی آگے بڑے اور دوسرے شہر میں وارد ہوئے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ ان کے چہرے زرد اور آنکھیں نیلی ہیں لوگوں نے حضرت سے اس حال کا ذکر کی حضرت نے فرمایا اس کا سبب یہ کہ تم لوگ گوشت بغیر دھوئے پکاتے ہو اور کھاتے ہو اور کوئی جانور ایسا نہیں جس کی روح جسم سے نکلتی تو جنابت اس میں نہ ہو جب تک گوشت دھویا یا جب تک گوشت دھویا نہ جائے جنابت اس سے زائل نہیں ہوتی اس کے بعد سے ان لوگوں نے گوشت کو دھو کر پکانا شروع کیا اور وہ مرض ان کا زائل ہو گیا پھر حضرت وہاں سے ایک دوسرے شہر تشریف لے گئے جہاں کے لوگوں کے دانت گر گئے اور چہرے پھول گئے تھے لوگوں نے حضرت صاحب اس کی شکایت کی آپ نے فرمایا جب تم لوگ سوتے ہو تو دانت پر دانت دبا کر سوتے ہو اس طرح جو سانس اندر جاتی اور نکلنے کا راستہ نہیں پاتی تو دانتوں کی جڑوں کو کمزور اور خراب کر دیتی ہے لہذا دانتوں کو ایک دوسرے پر دبا کر مت سویا کرو ان لوگوں نے ایسی عادت ڈالی اور ان کی خرابیوں کی اصلاح ہو گئی بسند موتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ سیاحت کرتے ہوئے ایک شہر میں پہنچے جہاں کے لوگ مرے ہوئے تھے اور ان کی ہڈیاں گھروں میں اور راستوں میں پڑی ہوئی تھی جب ان کا یہ حال آپ نے مشاہدہ فرمایا بولے کہ یہ لوگ عذابِ الہی سے ہلاک ہوئے کیونکہ اگر اپنی موت سے مرے ہوتے تو ایک دوسرے کو دفن کیے ہوتے آپ کے اصاب نے ارس کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آگا ہوں کہ یہ لوگ کی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں اس وقت خدا نے حضرت عیسیٰ پر وحی کی کہ اے رواللہ ان کو پکارو یہ خود جواب دیں گے حضرت نے ان کو آواز دی ان میں سے ایک مردہ نے جواب دیا لبیک یا رواللہ حضرت نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے اور کیا قصہ ہے جواب دیئے کہ صبح سے شام تک تو ہم سب با آفیت رات ہوتے ہی حاویہ یعنی جہاننم کے سب سے نیچے طبقے میں اپنے آپ کو پایا حضرت نے پوچھا حاویہ کیا ہے کہا آگ کے چند دریان ہیں جن میں آگ کے پہاڑ حضرت نے پوچھا تمہارے کن عمال کے سبب تمہاری یہ حالت ہوئی وہ بولا محبت دنیا اور عبادت تاغوت یعنی اہل باطل کی اطاعت کے سبب سے حضرت نے دریافت فرمایا کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں کس حد تک پہنچی تھی کہا ماں کے دل میں بچے کی محبت کی طرح کہ جب اس کی جانب بچہ رخ کرتا ہے ماں شاد ہو جاتی ہے جب اس سے مو پھیل لیتا ہے وہ محضون اور رنجیدہ ہو جاتی ہے پوچھا عبادت تاغوت تمہارے دلوں میں کس حد تک جاؤزی تھی اس نے کہا جس باطل جس باطل عمر کا وہ ہم کو حکم دیتے تھے ہم عمل میں لاتے تھے آپ نے پوچھا ان سب میں کیوں مجھ سے تو ہی ہم کلام ہوا اس نے کہا اس سبب سے کہ اور لوگوں کے دہنوں پر آگ کی لگام چڑھی ہوئی ہیں اور چند نہائیت سخت و شدید کرنے والے فرشتے ان پر موقع ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ رہتا ضرور تھا لیکن ان کے ایسا نہ تھا جب ان پر عذاب نازل ہوا میں بھی اس میں گرفتار ہو گیا اور اپنے بالوں سے جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ جہنم میں نہ گر جاؤں حضرت عیسیٰ نے اپنے حصاب سے فرمائے کہ کھنڈروں پر سونا اور جوک کی روٹی کھانا دین کی سلامتی اور بڑی نیکی ہے دوسری روایت میں منقول ہے کہ کتنی بدبو اور کس قدر متفن یہ کتہ ہو گیا ہے حضرت نے فرمایا اس کے دانت کس قدر سفید اور خوبصورت ہیں لہٰذا ان کو متنبع فرمایا کہ لوگوں کے عیبوں پر نظر مت کرو اگرچہ ان میں بہت سے عیبوں بلکہ ان کی خوبیاں پیش کرو روایت ہے کہ ایک روز سخت گر گرج اور چمک کے ساتھ بارش ہونے لگے اور حضرت عیسیٰ اپنے لئے کوئی پناہ کی جگہ تلاش کرنے لگے دور ایک مقام پر ایک خیمہ نظر آیا آپ وہاں تشریف لے گئے اس خیمے میں ایک عورت کو دیکھا جو وہاں سے واپس ہوئے پھر ایک پہاڑ نظر آیا اس طرف چلے وہاں پہنچ کر ایک غار دیکھا اس میں ایک شیر سو رہا تھا اس شیر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ خدا وندہ ہر شیر کے لئے ایک پناہ کی جگہ تُو نے مقرر کی ہے میری لئے کوئی پناہ گاہ نہیں خرار دی خدا نے ان پر وحی کی کہ تمہاری پناہ گاہ میری رحمت کی قرار کا مقام ہے اپنے عزت و جلال کی قسم سو ہوروں کے ساتھ روز قیامت تمہارا عقد کروں گا جن کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنائے ہیں اور تمہارے ولیمے میں چار ہزار سال کے لوگوں کو کھانا کلاؤں گا جس کا ہر دن تمہاری دنیا کی عمر کے برابر ہوگا اور منادی کو حکم دوں گا کہ ندا کرے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ترک دنیا کیا تھا زاہد دنیا عیسی بن مریم کی دعوت ولیمہ میں شہازی رہوں دوسری روایت میں کہ حضرت عیسیٰ کے لئے دنیا کو ایک بوڑی عورت کی محیب شکل میں پیش مشکل فرمایا جس کے دانت گرے ہوئے تھے اور اس نے اپنے تئی بہت آراستہ کر رکھتا حضرت عیسیٰ نے پوچھا کتنے شہر تو انہیں کیے کہا شمار نہیں کر سکتی عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب مر گئی یا سب نے تجھے طلاق دے دی اس نے کہا نہیں بلکہ سب کو میں نے مار ڈالا حضرت نے فرمایا وائے ہو تیرے باقی ماندہ شہروں پر کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہر روز ایک کو ہر روز تو ایک کو مار ڈالتی ہے پھر بھی تجھ سے عذر نہیں کرتے اور گزرے ہوئوں کے حالات سے عبرت نہیں حاصل کرتے دوسری روایت میں منقولہ کے ایک روز حضرت عیسیٰ بیٹے ہوئے تھے ایک بوڑے شخص کو دیکھ رہتے کہ بیلچہ ہاتھ میں لیے ہوئے زمین کھود رہا تھا اور قابل زراد بنا رہا تھا حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ خدا وندہ اس کے دل سے امید نکال دے حضرت کی دعا قبول ہوئی اور اس مرد نے بیلچہ ہاتھ سے رکھ دیا اور سو رہا پھر حضرت نے دعا فرمائی کہ خدا وندہ اس کی امیدوں کی درازی اس کو واپس فرما دے اسی وقت وہ شخص اٹھا اور بیلچہ ہاتھ میں لے کر کام میں مجھول ہو گیا حضرت نے اسے پوچھا کہ بیلچہ کیوں رکھ دیا تھا اور پھر سر اٹھا کر کام کرنے لگا اس نے بیان کہ کہ اس اسنہ میں میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کب تک کام کرتے رہو گے ضعیفی کی اس حد تک مہت چکے اور نہیں جانتے کہ تمہاری عمر کتنی باقی ہے تو میں نے بیلچہ رکھ دیا اور سو رہا پھر یہ خیال آئے کہ جب تک زندہ ہوں جب تک زندہ ہو روزی کی تو ضرورت ہے بس کام میں مجھول ہو گیا حدیث محتبر میں رسول خدا سے منقول ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے عرص کی کہ اے رواللہ ہم کس کے ساتھ ہم نشینی رکھیں فرمایا اس کے ساتھ جس کے دیکھنے سے خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور اس کے کردار آخرت کی یاد دلانے مالے ہوں حدیث محتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزر ایک جماعت کی طرف ہوا جو رو رہے تھے حضرت نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں لوگوں نے کہا اپنے گناہوں کے سبب روتے ہیں فرمایا رونا ترک نہ کریں یہاں تک خدا ان کو بغش دے دوسری محتبر حدیث میں انہی حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز حضرت عیسیٰ ایک قبر کی طرف سے گزرے جس پر عذاب ہو رہا تھا پھر دوسرے سال جب آپ کا گزر ہوا تو اس صاحب قبر پر عذاب نہیں ہو رہا تھا حضرت نے مناجات کی اور کہا خداوندہ اس کا کیا سبب ہے وہی نازل ہوئی کہ اس شخص کا ایک فرزند ہے جو اب جوان ہو گیا ہے اس نے مسلمانوں کے ایک راستے کو درست کر دیا جس پر سے گزرنا نہایت آسان ہوا اور ایک یتیم کو اپنے پاس پناہ دی ہے اس سے اس سبب سے اس کو بغش دیا ایک روز حضرت عیسیٰ نے حضرت یعیہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر لوگ تمہارے حق میں ایسی بدی کا تذکیرہ کریں جو دراصل تم میں موجود ہو تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے اور تم اس سے توبہ اور طلبہی مخفرط کرو اور اگر تمہارے حق میں ایسے گناہ کا تذکیرہ کریں جو تم میں نہ ہو تو وہ تمہاری نیکی ہے جو تمہیں بغیر محنت و مشکت کے حاصل ہوئی اس کے ساتھ ہی یہاں پر کتاب کے فصل سوم کا اختتام ہوا اور ہم ساتھ میں پارٹ نمبر چونسٹھ کا بھی اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر پینسٹھ کا آغاز فصل چہارم سے کریں گے انشاءاللہ